دوستو فون کی حالت دیکھ کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ بعد اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو فون کی حالت دیکھ کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ لڑائی کے چکر میں ایسے ہوا ہے فون تو جب یہ میرے پاس پہنچا تو یہ ایسے ہی تھا اس کے صرف میں نے موبائل یہاں سے نہ کیمرے نکالے ہیں یہ باقی ہر چیز الگ الگ میرے پاس پہنچی ہے یہ اس کا چارچنگ بورڈ ہے یہ میں نے ابھی نہیں کھولا اور یہ اس کا انر ہے اور اس کے اوپر یہ اس طریقے سے لگا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب اس میں کوئی چیز چلنا تو مشکل کی مجھے تو بات لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے بورڈ بھی آن ہوتا ہے کہ نہیں ابھی آیا ہے میرے پاس تو میں اس کو نہ بھی چیک کرتا ہوں یہ اس کی بیٹری کی سٹریپ ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے لہٰذا ویسے بھی یہ بیٹری یہاں سے نا یہ دیکھیں یہ اندر سے ہل جول رہی ہے تو یہ خراب ہو گئی ہے اس کو ہم ہی سائیڈ پہ راہ دیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو بھی فیلال سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو یہ جو چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ تو نہیں لگ جائیں گی لیکن یہ اللہ کرے کہ اس کا مدر بورڈ ٹھیک ہو تو ہمارے پاس دوستو یہ ایک دوسرا پینل ہے تو اس کو ہم ابھی یہاں سے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے اس کا آن ہونا کہ یہ آن بھی ہوتا ہے یا نہیں تو اس کے لئے دوستو میں نے یہ پینل نیا رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں لگا کے چیک کرتا ہوں یہ دوستو پینل لگ گیا اور یہ میرے پاس بیٹری ہے فون ٹیک کمپنی کی ہے اور اس کی بڑی اچھی ٹائمنگ ہوتی ہے جن دوستوں کے فون بار بار بند ہو جاتے ہیں اگر وہ ہم سے یہ آن لائن بیٹری منگوا لیں تو انشاءاللہ آپ کا بیٹری بیک اپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہر قسم کا ایرر یہاں سے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی وہ ساری پریشانیاں جو بیٹری کی وجہ سے تھی وہ ختم ہو جائیں اب دوستو میں یہ یہاں سے نہ فون کو آن کرتا ہوں تو میرے خیال میں اس کے یہ دو بٹن ہیں آن کرنے والے فون تو آن نہیں ہوا نہیں بلکہ فون آن ہو چکا ہے دوستو یہاں پہ مجھے انفینکس نظر آ رہا ہے ابھی ایکس او ایس بھی آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ال سی ڈی کی لائٹ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ابھی ہم چیک کریں گے کہ لائٹ کیوں نہیں دے رہا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے ظاہر ہے کوئی چیز اندر سے ٹوٹی ہوگی جلی نہیں ہوگی اگر پانی میں جاتا تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی چیز جال گئی ہونی تھی تو اس کے لئے دوستو بورنیوں پہ ہم چلتے ہیں اور وہاں سے اس کا پہلے ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کہاں کہاں پہ اس کے پوائنٹ جا رہے ہیں ویسے میرے حساب سے تو لیپ سائٹ پہ اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ابھی چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ اور وہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں تو ابھی دوستو ہم کمپیوٹر سکرین پہ آ چکے ہیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں یہاں پہ بھی آپ کو ایسی ٹرکس کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو اب چلتے ہیں دوستو کام کی طرف تو یہ میں نے بورنیو ٹول آلیڈی اوپن کیا ہوا ہے کیونکہ اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے سرور سلو ہونے کی وجہ سے تو اب ہم اس کا ہارٹ لیون پلے یہ دیکھیں یہ فون ہے اس کا ہارڈ ور دیکھتے ہیں اور یہاں سے یہ LCD کی لائٹ سیکشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ ابھی اوپن ہو گئی ہے تو اب دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے حساب سے لیفٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ ہیں یہ اوپر والا جو پوائنٹ ہے یہ پہلے نمبر والا ہے اور نیچے والا یہ اوپر انوڈ ہے نیچے کیتھوڈ ہے تو اوپر سنگل ہے نیچے انہوں نے ڈبل پوائنٹ دیا ہوئے اور اس کے ساتھ یہاں پہ دو کپیسٹر بھی لگائے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کدھر جا رہی ہیں یہ لائن یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں بورڈ کی دوسری طرف پچھلی سائیڈ سم سلاٹ کے بالکل اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک شیلٹ نظر آئے گی اس کے اوپر افاظتی شیلٹ لگی ہوتی ہے پتری تو وہ آپ نکالیں گے تو اس کے نیچے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گی اب میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ فون لڑائی میں ٹوٹا ہے تو ظاہر ہے اس کو کہیں چوٹ چوٹ لگی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ ایک دو تین چار پانچ یہ جو ڈائیوڈ ہے یہاں سے ایک پوائنٹ لے لیں یا یہاں سے لے لیں یا اس ریزسٹنس کے یہاں سے لے لیں یا ادھر سے لے لیں یا پھر اینڈ والا یہاں سے ایک پوائنٹ آپ نے جمپر کرنا ہے یعنی ایک تار جمپر کرنی ہے تو وہ آپ نے لگا دینی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اینڈ والا آپ کا پوائنٹ یہاں پہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور جو کیتھوڈ والا پوائنٹ ہے وہ دوستو آپ نے آئی سی کے یہاں سے جمپر کر لینا یا پھر یہ دیکھیں یہ ریزسٹنس ہے یا پھر یہ دو پوائنٹ اور بھی دیئے گئے ہیں تو ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہاں سے آپ نے ایک تار جمپر کرنی کہیں سے بھی ان پانچوں پوائنٹوں سے بھی تو ایک تار جمپر کر کے یہ جو کپیسٹر لگا ہے یہاں پہ یہ انوڈ والی بھی یہاں دے سکتے ہیں کیتھوڑ والی بھی یہاں دے سکتے ہیں لیکن اگر دوستو آپ اس جگہ پہ دے سکتے ہیں آسانی سے تو یہاں دے لینی تو یہاں پہ بھی جمپر کی جا سکتی ہے ادھر بھی یہ دو تاریں آپ کی جب کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد بھی آپ کے اگر لسی ڈی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر دوستو آپ نے کوائل چیک کرنی ہے کہ کیا یہ والٹ بنا رہی ہے یا نہیں اس کے لئے فون آن کر کے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ والٹ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ پھر آئی سی کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو آئی سی اگر والٹ نہیں بنا رہا تو اس کو بھی پھر آپ کو چینج کرنا پڑے گا اب دوستو ایک چیز اور بھی ہوتی ہے پاور یہ جو پاور آئی سی ہے اس نے والٹ یہاں سے سینڈ کرنے ہیں تو آپ کا اگلا سسٹم آن ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں سے کوائل یہ والٹ بنا کے بیچتی ہے پھر یہ آئی سی سے یہ کیتھوڑ بنتا ہے آپ نے یہاں سے دیکھنی ہے یہ پلس جو ڈائیوڈ لگا ہوئے بعض دفعہ یہ بھی شارٹ ہوا ہوتا ہے اس کے ایک سائٹ پہ یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ جس طرف لائن ہوتی ہے یہ اس کی پلس والی جگہ ہوتی ہے اور جس طرف لائن نہیں ہوتی وہ اس کی دوسری طرف ہوتی ہے نیگٹیف تو یہاں سے یہ والٹ فلٹر کر کے اس طرف ایسے پہنچا رہے ہیں اب دوستو جب تک کوائل کرنٹ نہیں بنائے گی بوسٹ نہیں کرے گی والٹ تو آپ کے یہاں سے اس لائن میں والٹ نہیں جائیں گے یہ کاتھوڑ والی تو جب تک آپ کے یہاں پہ والٹ نہیں پہنچیں گے یہ جو دو پوائنٹ ہیں تو آپ کی LED LCD کی لائٹ آن نہیں ہوگی تو یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس کا پلس دینے والا جس جو سی پی او کو بتاتا ہے کہ کاب آن ہونا ہے کاب آف ہونا ہے تو یہ تو بعد کی بات ہے لیکن ابھی فی الحال اس کا LED سیکشن تو چل جائے تو دوستو میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو سمجھا دیا ہے امید ہے آپ کو سب کچھ پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیسے اس کو سیٹ کرنا ہے آپ چلتے ہیں موبائل پہ اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے جی تو ابھی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے پوائنٹ کہاں کہاں جا رہے ہیں تو ہم اس کی یہ جو بیک سائیڈ پہ شیلڈ لگی ہوئی ہے اس کو بھی ریموو کرتے ہیں اس کو جا ریموو کرتے ہیں جا ریموو کر لی ہے جا ریمو کرتے ہیں کہ کیا یہی آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سینیری کلر کی آپ کو دو تاریں نظر آ رہی ہوں گی ان کو تھوڑا سا میں سکریچ کر کے لگاتا ہوں مجھے امید ہے کہ یہ لگ جائیں گے اور یہی تو دو پوائنٹ اصل ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوائل نے کرنٹ کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ سرجیکل بلیڈ ہے میرے پاس جس کے ساتھ میں اس کو سکریچ کر رہا ہوں سکریچ کرنے کے بعد اس کو سولڈنگ کریں گے اور پھر اس کو لگا لیں گے یا سولڈنگ اگر نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہم بیجی پیسٹ اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو ٹھیک ہے دوستو یہ ابھی میں نے اس کو سکریچ کر لیا ہوا ہے اور واپس لگاتے ہیں واپس لگانے کے لئے ہیٹ کا استعمال کروں گا میں تو یہ دیکھیں ابھی اس کے ساتھ پیسٹ بھی لگانی پڑے گی کیونکہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو جب پیسٹ لگتی ہے تو نرم ہو جاتا ہے نیچے سے سولڈر تو یہ دیکھیں میں نے پیسٹ یہاں پہ اس کے آس پاس تھوڑی سی لگا دی ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور آسانی سے لگ جائے تو تھوڑی سی اوپر سے ہیٹ دینی ہے جیسے یہ سولڈر نرم ہو جائے گا تو اوپر سے ہم کوائل کو تھوڑا سا دبا دیں گے یہ دیکھیں میں چیک کر رہا ہوں دبا کے تھوڑا تھوڑا تو جیسے یہ نرم ہو گا تو اس کے نیچے سے ہمیں محسوس ہو جائے پتہ لگ جائے گا ویسے بھی نظر آ جائے گا مائکروسکوپ میں تو اگر آپ کے پاس مائکروسکوپ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام کر مشکل نہیں ہوگا کیونکہ نظر نہیں آئے گا سکریچ کرتے ہو یہ دیکھیں ابھی نیچے سے سولڈر پگل گیا ہے تو میں اس کو اوپر سے دبا لیتا ہوں اور ہیٹ اٹھا لیتا ہوں جیسے یہ سخت ہو جائے گا پھر میں ٹیوزر اٹھا لوں گا اوپر سے اب اس کو یہ دیکھیں میں بی جی اے پیسٹ لگا کے سائیڈوں سے اس کو سولڈرنگ کر رہا ہوں تاکہ جو دو تاریں تھی وہ اس کے ساتھ چپک جائیں تو اب میں میٹر کے ساتھ دوستو اس کو چیک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی میرے پاس بیپ آ رہی ہے تو میں آپ دوستوں کو بھی چیک کروا دیتا ہوں جی تو ابھی دوستو ہم نے اس کی کوائل لگا لی ہے تو میں آپ کو ایک دفعہ میٹر پہ بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ وہ صحیح لگی ہے کہ نہیں کیونکہ میں نے چیک کر لی ہے اور آپ دوستوں کو بھی یہ پتہ لگ جائے گا کہ کوائل کیسے چیک کی جاتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ میٹر کو میں نے بیپ پہ کیا ہوا ہے کوائل چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دونوں سائیڈ اس کی چیک کریں گے تو اگر بیپ آتی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی بیپ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کوائل بلکل ٹھیک لگ گئی ہے اس سے پہلے میں نے چیک نہیں کروایا وہ یاد نہیں رہا مجھے نہیں تو آپ کو پہلے میں چیک کرواتا ہوں اس ٹائم بیپ نہیں آ رہی تھی اب ہم اس کو نہ لگا کے بھی چیک کرتے ہیں کہ پینل اس کے اوپر چلے گا یا نہیں تو ابھی دوستو میں نے پینل لگا دیا ہے بیٹری بھی لگائی ہے اور یہ آن ہونے لگا ہے فون تو یہ دیکھیں ابھی فون کے اوپر انفینکس لکھا ہوا چکا ہے الحمدللہ اس کا ڈسپلی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو پورا آن کر کے ٹچ سے وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں ٹچ کا مسئلہ آ جائے تو یہ کسٹمر کا فون ہے تو مجھے یہ اس کا کوڈ تو نہیں پتا تو یہ اس کا ٹچ بھی نہیں چل رہا میں وہی کہہ رہا تھا کہ شاید اس کا بعد میں ٹچ کا مسئلہ آ جائے تو شاید یہ فون ہنگ ہوا ہوا تھا یا پھر وہ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس وجہ سے یہ ٹچ نہیں کام کر رہا تھا آپ دیکھیں اس کا ٹچ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم اس کے پیچھے ایک ببل یہ ریپ رکھ لیتے ہیں ببل شاپر تو اب یہاں سے ہم اس کا ٹچ مکمل چیک کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 star 0 hash بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے دیکھتا ہوں brightness اگر بڑھتی ہے اس کی تو name brightness تو نہیں بڑھ رہی تو اب مجھے اس کا code تو یاد نہیں ہے harm brightness اس لیے نہیں بڑھ رہی کیونکہ sensor کے اوپر یہ آیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں ابھی اس کی brightness بھی بڑھ گئی ہے اور touch بلکل صحیح کام کر رہا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو like کریں share کریں subscribe کریں ہمارے چینل کو بھی فریجریشن کو دیجئے جازت اللہ حافظ اللہ نگے بان ختم نبوت زندہ باد پاکستان فائندہ باد